میں برعلمی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اپنا جیسے میرا علم غیب کے مطابق اور وسیلہ کے مطابق تھوڑا سوال ہے ہمارے ہاں ما کانا و ما یکونو کے علم غیب کے مطلب قائل ہیں لوگ ہمارے ہاں اس کی دلیل دیتے ہیں قرآن سے قرآن سے ایک آیت پیس کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب چیز سکھا دیا اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا اس کے بعد ایک حدیث پیس کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک پیس سو بانبہ بانبے تری ون نائن ٹو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واج فرمایا اور شروعاتی بناوٹ کے بارے میں ہمیں اس حدیث پہ لازٹ ٹیم ہی ڈسکس کیا تھا پچھلی سٹریم کے اندر لازٹ ٹیم میں اینڈنگ میں یہ درچنہ آیا تھا تری ون نائن ٹو پہ اچھا اچھا ایک حدیث اور بتاتے ہیں اجرت ایک کام کرتے ہیں اس کا شوٹ میں آنسر بتاتے ہیں شکی صاحب دو لائن میں تین لائن میں اگر آنسر آپ ایک بار دوہرہ دیں اس کا دیکھیں بھائی سب سے پہلے یہ سمجھ لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کسی فرشتے کے پاس یا کسی عالم و بزرگ کے پاس علم غیب نہیں ہے یہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے سفر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوتِ ادراک ہے یعنی غیبی چیز کو جاننے کی جو قوت ہے یعنی ماللہ جی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں اور دیوال کے اس پار کیا ہو رہا ہے یہ آدمی بغیر کسی آلے کے ایسے اپنی مطلب انسان اپنی اقل سے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی کیمرہ لگا دیا الگ بات ہے کوئی وسیلہ کوئی زیریہ بنا دے لیکن ایسے پتہ کر سکیں کہ یہاں دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے آگے کیا پیچھے کیا ہے اور ایک دن پہلے کیا ہو رہا تھا اور آگے کیا ہو رہا ہے یعنی بیک وقت ہم ساری چیزیں جان رہے ہوں یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے کسی کے اندر نہیں رکھی ہے چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی گزرگ ہو تو یہ ایک بار پھر دور آ رہا ہوں قوتِ ادراک یعنی غیبی چیزوں کو جاننے کی قوت وہ ماکان مایکون تو جانے دیجئے ایک دن کے لئے بھی کسی کو یہ عطا نہیں کیا ہے یعنی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لئے کسی کو نہیں دیا کہ وہ صرف ایک دن کے اندر یہ جان لے جیسے وہ ہندوستان میں ہے یا عرب میں ہے تو جان لے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے فلا جگہ کیا ہو رہا ہے اس دن میں اس وقت کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اس ساری چیزیں اسے پتا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لئے بھی کسی کو یہ یہ صفت اور یہ قوت نہیں دی ہے باقی جو آپ نے قرآن کی آیت کی طرف حوالہ دیا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے علم غیب ثابت کرتے ہیں تو قرآن کی وہ ایک آیت ہو کئی آیت ہیں ان تمام آیات میں بلکہ تمام آیات اور تمام احادیث جن کو ہمارے بعض بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں ان تمام چیزوں ان تمام آیات تمام آیات میں ایک بات ہوتی ہے وہ ہے اطلاع کرنا یعنی باخبر کرنا کسی کو بتا دینا تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے غیبی امور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس سے ہم انکار نہیں ہیں بلکہ جبریلی اسلام کو بتایا اور جبریلی اسلام نے آکے اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا یعنی وہ جو غیبی امور کی چیزیں تھی وہ نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آگے بتایا اور سندوں پر وہ چلتے چلتے کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ اصل میں اس میں بہت ساری چیزیں غیبی امور سے تعلق ہوتی کہ پہلے کیا ہوا فیوچر میں کیا ہوگا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ تمام چیزوں میں کیا چیز ہے کہ اتلا دے دے گی مطلب اس کو بتا دیا گیا میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں اس سے آپ سمجھ جائیں گے دونوں میں پر کیا ہوتا ہے دیکھیں for example مثال کے طور پر میں جو ہے اندھا ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا میری دونوں آنکھیں خراب ہیں اور ایک روم میں بیٹھا ہوں اب کوئی مجھے بتا دے کہ جس روم میں آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر فین لگا ہوا ہے سامنے ایسی لگی ہوئی ہے کارپیٹ ایسا ہے گھر میں فریج رکھی ہوئی ہے ایسی بہت ساری چیزیں بتا دے تو گرچہ میرے پاس قوت بسارت نہیں ہے لیکن مجھے چونکہ آگاہ کیا گیا تو میجھے معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں کیا کیا رکھا ہوا ہے تو دیکھیں مجھے آگاہ کیا گیا ہے یہ چیزیں رکھا ہوا ہے لیکن مجھے قوت بسارت نہیں دی گئی ہے یعنی دیکھنے کی جو قوت ہے نا وہ ہم کو نہیں دی گئی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ان چیزوں کو جاننے کے بعد کہ میرے پاس بسارت کا قوت ہے یعنی میں قوت بسارت کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں یہ دعویٰ کر سکتا کہ یہ چیزیں مجھے معلوم ہیں مجھے بتائی گئی ہیں مجھ سے آگاہ کیا گیا ہے میں ان سے واقف ہوں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرے پاس قوتِ بسارت ہے جیسے میرے پاس آنکھ ہے نا تو اس آنکھ کو گھوما کے پورے کمرے کو دیکھ سکتا ہوں سامنے کیا ہے دائیں کیا ہے یہ قوتِ بسارت اللہ نے ہم کو دے دی یہ بسارت میرے پاس ہے قوتِ بسارت ہے لیکن اگر کسی نے میں اندھا ہوں میرے پاس آنکھیں نہیں کسی نے ہم کو بتا دیا تو ہم یہ مان سکتے ہیں میں یہ دعویٰ کروں گا کہ مجھے یہ چیزیں پتا ہے لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرے پاس قوتِ بسارت ہے ایسے علمِ غیب اور اطلاع علی الغیب کا فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوتِ ادراک نہیں دیا گیا ہے نہ کسی نبی کو نہ کسی ساتھ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی آگاہ کیا گیا ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے تو جتنی آیتیں ہمارے بھائی لوگ پڑھتے ہیں جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں ان تمام آیات ان تمام احادیث میں آپ کو کیا ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا تو غیبی معاملے پر غیبی امور پر آگاہ کرنا اور غیب کا علم ہونا دونوں میں فرق ہے تو ہم علمِ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی ایک پاس علمِ غیب نہیں باقی غیبی امور پر آگاہی تو غیبی امور پر آگاہی فرشتوں کو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی ہے صحابے اکرام کو بھی ہے حتیٰ کی مجھے اور آپ کو بھی ہے مجھے اور آپ کو بھی ہے یہ درجات میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کو آگاہی زیادہ ہے کسی کو کم ہے بتائیں اب میں اور ہم بات کر رہے ہیں کم سے کم ہم لوگوں کو اتنا تو معلوم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے پہلے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ان کے بچے تھے قابل حابل دیکھیں میں کان کا بتا رہا ہوں یعنی پہلے جو ہو چکا ہے پہلے کیا ہو چکا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے بیٹے تھے قابل حابل قابل نے حابل کو قتل کیا پھر کتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سوری یوسف کا پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جو سوری اسلام موجود ہے ہم نے مہکان کے بارے میں ہم کتنی زیادہ کتنا معلومات رکھتے ہیں اور ما یکون کے بارے میں فیوچر میں قیامت آئے گی دجال آئے گا قیامت کی نشانیاں ہم جاتے ہیں کہ دجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد مہشر میں سب لوگ اکٹھا ہوں گے اللہ تعالیٰ کیا حساب و کتاب ہوگا جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے یہ فیوچر کے بارے میں ہمارے پاس آگئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ہمارے پاس علمہ گئے اب بتائیے میں ما یکون کے بارے میں اتنا جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہو لیکن ہم اور آپ بیڑھ کے اتنا جاننے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس علمہ گئے کیوں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بتائی گئے ہیں ہمارے اندر کوئی قوت دراک نہیں ہے ہمیں علماء کے ذریعے پتا چلی ہیں محدثین کا ذریعہ پتا چلی محدثین نے اپنے اپنے اصطادوں کو انہوں نے اپنے اصطاد سے انہوں نے اپنے اصطاد سے انہوں نے صحابہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری علیہ السلام سے جبری علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ باتیں نکل ہوتے ہوتے آئے ہیں اس کی بنیاد پر ہم علماء غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو شوٹ میں میں وضاحت کرتا ہوں مختصر کرتا ہوں کہ علم غیب نہیں ہے کسی کے پاس اللہ کے علاوہ باقی غیبی عمور پر آگاہی ہر ایک کو ہے ہر مسلمان کو ہے بلکہ کوئی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ غیب پر غیبی عمور پر آگاہ نہیں ہے اس پر اس کو ایمان نہیں ہے صرف آگاہ اس کو کیا گیا اس کو ایمان لانا ہے ماننا ہے جنت ہے اسے ماننا ہے جہنم ہے اسے ماننا ہے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء مکان کی بات ہے ان سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سارے نبیوں پر جو کتاب نظر کی گئی وہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے ان فیوچر دجال آے گا اس پر ایمان لانا ضروری ہے حصہ علیہ السلام ناظر ہوں گے ان پر ایمان لانا ضروری ہے تو نہ صرف یہ khi ہر مسلمان غیبِ عمر پر آگائے ہے بلکہ اس پر ایمان رکھتا ہے اگر وہ ایمان نہ رکھے تو دائرہِ اسلام سے خریج ہو جائے گا لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس علم غیب ہے تو یہ فرق ہے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں اللہ کے علاوہ باقی غیبی عمور پر آگاہی ہے فرشتوں کو بھی ہے انبیاء کو ہے صحابہ کرام کو ہم کو آپ کو سارے مسلمان کو ہے بس اس میں مقدار میں فرق ہو سکتا کم زیادہ باقی سب کے پاس ہے